اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان میں سے ایک فرقہ مساجد مدارس سرائے اور پل وغیرہ تعمیر کرنے کی بڑی خواہش رکھتا ہے یہ بڑے بڑے چیارٹی کے کام کرنا چاہتے ہیں جو لوگوں کو نظر آئیں کیونکہ اگر مسجد بنائیں گے تو اس پر ان کی یاد باقی رہ گی دنیا میں کہ یہ فلان فیملی نے یا فلان گروپ نے یا فلان شخص نے مسجد بنوائی تھی وہ ان پر اپنے نام لکھتے ہیں آپ نے عموما دیکھو کہ پل وغیرہ کے اوپر بنانے والوں کا نام لکھا ہوتا ہے تاکہ ان کا ذکر ہمیشہ رہے اگر ان کو کسی ایسی جگہ ایک روپیہ بھی خرچ کرنے کو کہا جائے جہاں ان کا نام نہ لکھا جا سکے تو وہ ایک روپیہ بھی خرچ نہ کریں گے یعنی وہ صرف وہاں پر خیرات کرتے ہیں جہاں ان کا نام ہو اگر ان کا ارادہ اللہ کو خوش کرنے کا ہوتا تو لوگوں کی رضا مندی مقصود نہ ہوتی پرواہی نہ ہوتی ان کو ان میں سے بعض آدمی مسجد کی زبائش میں پیسہ خرچ کرتے ہیں اور انہیں نقوش سے مزین کرتے ہیں یعنی نقش و نگار بہت لگاتے ہیں بہت آراستہ کرتے ہیں جو کہ منع ہے ایسی زینت نمازیوں کو نماز سے غافل کر دیتی ہے نماز کا اصل مقصد خشو اور حضور قلب ہے جو باقی نہیں رہتا گویا یہ لوگوں کے دلوں کو بگاڑتے ہیں پھر اگر وہ مال جو اس کام میں لگایا حرام ہو تو یہ اور بھی عذاب کا سبب بنتا ہے یعنی حرام مال کے ذریعے وہ سمجھتے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی تو ایسا ممکن نہیں حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ نے کہا ایک آدمی مسجد کی طرف آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہا میرے جیسا گندہ آدمی اللہ کے گھر میں داخل ہونے کا کوئی حق نہیں رکھتا تو اسے اسی وقت صدیق کا مرتبہ دے دیا گیا یعنی اس طرح لوگوں کو بگاڑا گیا مسجدوں کی تعظیم تو یہ ہے کہ انہیں اپنے وجود سے پاکی زتر خیال کرے نہ یہ کہ حرام مال سے ان کو ناپاک کرے اور دنیا کی زینت سے اللہ پر احسان رکھے اس آدمی کا دھوکہ یہ ہے کہ اس نے برائی کو بھلائی سمجھ رکھا ہے یعنی بہت سے شخص جو غلط کام کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی وہ نیکی ہی ہے تو یہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں ایک اور فرقہ ہے جو مال کو بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا یعنی کچھ دیتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ ایسی بدنی باتوں میں مشغول رہتے ہیں جن میں پیسہ خرچ نہ ہو مثلا ختم قرآن وغیرہ کرتے رہتے ہیں یقیناً یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ بخل ایک محلک مرض ہے جو ان پر غالب ہو چکا ہے ضروری ہے کہ وہ مال خرچ کر کے اس مرض کا قلعہ خمہ کریں اور ایسی باتوں کو چھوڑ کر جو ان پر باجب نہیں ہیں فرائض ادا کرنے کی طرح متوجہ ہوں غور کریں تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے کپڑوں میں سامپ داخل ہو جائے لیکن وہ سفرہ کی تسکین کے لیے سکنجبین تیار کرنا ضروری خیال کر رہا ہو تو آپ خود سوچیں کہ اگر کسی شخص کے کپڑوں کے اندر سامپ گھسا ہوا اور وہ سکنجبی بنا رہا ہے یعنی کوئی ڈرنک بنا رہا ہے تو اس کا حال کیا ہوگا بعض وہ ہیں جو صرف زکاة تو ادا کرتے ہیں لیکن زکاة میں ردی مال نکالتے ہیں اور ان فقیروں کو دیتے ہیں جو ان کی خدمت کرتے ہوں یعنی بعض اوقات لوگ اپنے گھر کے سرونٹس کو ہی اپنی زکاة دیتے رہتے ہیں لیکن وہ زکاة بھی ردی ہوتی ہے یا وہ جو آئندہ ان کے کام آ سکتے ہیں یا جن سے کوئی غرض وابستہ ہو کوئی مطلب ہو ان کو زکاة دیتے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی زکاة تقسیم کرنے کے لئے کسی بڑے آدمی کو دیتے ہیں تاکہ اس کی نگاہ میں عزت بڑھے اور وہ ان کی حاجتیں پوری کرے یہ سب باتیں نیت کو بگاڑنے والی اور جو ایسا کرتا ہے سخت دھوکے میں ہے کیونکہ وہ عبادت کا معافضہ اللہ کے سوا کسی اور سے چاہتا ہے دولت مندوں کا ایک اور فرقہ ہے جو مجالے سے ذکر کی حضوری سے دھوکہ کھائے ہوئے یعنی ویسے وہ کوئی خاص دین کی خدمت نہیں کریں گے کام نہیں کریں گے لیکن کبھی کبھار ذکر کی مجلس میں حاضر ہو کر اللہ ہو کرنے کوئی سارا دین سمجھتے ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی مجالس میں حاضری ان کو عبادات کی ادائیگی سے بینیاز کر دے گی ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے کیونکہ ذکر کی مجالس ایک زائد چیز ہیں یہ نیکی کی ترغیب تو ضرور دیتی ہیں لیکن فرائز کا بدل نہیں ہو سکتی فرض کو چھوڑ کر محض ذکر کی مجلس میں اٹینڈنس لگوا کر ذمہ داری نہیں پوری کر سکتا اسی طرح کبھی کبھار کسی درس میں حاضر ہو جانا اور بعض وقت بہت باقائدگی سے حاضر ہونا لیکن عمل میں کوئی تبدیلی نہ لانا اور یہ سمجھنا چونکہ ہم فلان درس میں جاتے ہیں یا فلان مسجد میں جاتے ہیں اور وہاں ہماری حاضری لگ جاتی ہے تو یہ ہماری آخرت کی نجات کے لئے کافی ہے تو یہ کافی نہ ہوگا جب تک مقصود کو حاصل نہ کیا جائے اصل فائدہ حاصل نہیں ہوتا یہ تو ایسے ہی نا کہ اگر کوئی بادام کے چھلکے کو اتار کر بادام کھانے کی وجہ بادام کوئی چوستا رہے اور وہ سمجھے کہ میں بادام کھا رہا ہوں لٹری تو باداموں میں رکھے ہوگا لیکن اسے حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوگا بعض ان میں سے وہ ہے جو کوئی ڈر والی بات سنتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے اے سلامتی دینے والے مجھے سلامت رکھ یا کہتا ہے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اور سمجھتا ہے کہ مقصود حاصل ہوگئے انہیں کبھی کبھار کسی مجلس میں بیٹھے وہاں کوئی عذاب کی بات سونی تو بلند دعویٰ سے توبہ استغفار کی اور اس کے بعد واپس نکل کے وہی کام شروع کر دیئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر توبہ توبہ کر لی ہے بس کافی ہے اس کی مثال اس مریض کیسی ہے یعنی جو شخص صرف وقتی طور پر کوئی اللہ کی بات کرتا یا سنتا اور پھر عمل میں کچھ تبدیلی نہیں آتی جو طبیبوں کے پاس جائے اور وہ ان کا مقالمہ سنے یعنی کنورسیشن سنے یا کوئی بھوکا کسی ایسے آدمی کے پاس جائے جو اس کے سامنے لذیذ کھانوں کا ذکر کرے ظاہر ہے ایسا کرنے سے اسے کچھ بھی فائدہ حاصل نہ ہوگا بعض لوگ ریسپی بکس دیکھتے رہتے ہیں اس کے اندر لگی ہوئی رنگین تصویریں اور وہ اپنے دل کو بہلاتے رہتے ہیں حالانکہ جتنی چاہیں آپ ریسپی سن لیں یا کوئی ایسے پروگرام ٹیلویجن پر دیکھ لیں لیکن وہ سب دیکھنے کی حد تک ہی ہے اس سے نہ تو آپ کا پیٹ بھرے گا نہ ہی جسم کو کوئی طاقت حاصل ہوگی تو بالکل اسی طرح کسی واس کی مجلس میں بیٹھ کر جھوم جھوم کر اسے سننے اور اس پر سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنے اور پھر سب کچھ میں جھاڑ کر باہر نکل آنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا فائدہ تو دواء کھانے اور کھانا تناول کرنے سے ہی ہو سکتا ہے بس یہی حال عمل کے بغیر صرف عبادات کے عصاف سننے کا ہے بلکہ اس میں ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ جس وائز کا واس سنا وہ تجھ پر حجت ہو جائے گا یعنی قیامت کے دن تیرے خلاف ہوگی یہ بات اگر کہا جائے کہ دھوکے کے جن مداخل کا ذکر کیا گیا ہے ان سے تو کوئی آدمی بچ نہیں سکتا یعنی یہ تو ایسی باتیں جس میں سبھی مبتلا ہیں کسی نہ کسی طرح تو جواب یہ ہے کہ آخرت کا دار و مدار صرف ایک بات پر ہے اور وہ ہے دل کو سیدھا رکھنا اور اس سے صرف بد نیت آدمی ہی آجز آئے گا یعنی اگر آپ کی نیت نہیں پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور اگر نیت ہے تو پھر انسان فوراں کوشش میں لگ جائے گا اگر انسان آخرت کے امور کا احتمام اس طرح کرے جس طرح دنیا کے امور کا کرتا ہے تو ضرور کامیاب ہوگا اور صرف سالحین اور نیکی میں ان کی اتباہ کرنے والوں نے ایسا کر کے دکھا دیا ہے یعنی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ سنا جانا اور پھر کر کے بھی دکھا دیا دھوکے سے خلاصی پانے کے لیے تین چیزوں سے مدد لی جا سکتی ہے تین کام کرنے کے نمبر ایک اقل اور یہ وہ اصلی نور ہے جس سے انسان چیزوں کے حقائق معلوم کرتا ہے یعنی اپنے نفس کے دھوکے سے بچنے کے لیے تین چیزیں نمبر ایک اقل نمبر دو معرفت یعنی پہچان ریکنیشن جس سے انسان اپنے نفس اور اپنے رب اور دنیا اور آخرت کو پہچانتا ہے اور کتاب المحبت اور شرح اجائب القلب اور التفکر اور کتاب الشکر میں نفس کے اصاف اور اللہ تعالیٰ کی صفات محبت کے لیے اشارات موجود ہیں یعنی اسی کتاب کے دیگر ابباب جہاں ان کے اندر انہوں نے یہ باتیں بیان کی ہیں معرفت کی دنیا اور آخرت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کتاب غمت دنیا اور کتاب ذکر الموت سے مدد حاصل کرے یعنی دنیا کے مضمت کی جو بکھا یہ چپٹر ہے اور موت کی یاد کا اس سے مدد حاصل کرنی چاہیے جب یہ معرفت حاصل ہو جائے گی تو اللہ کی معرفت سے دل میں اللہ کی مغبت پیدا ہوگی اور آخرت کی معرفت سے اس کی رغبت بڑھے گی اور دنیا کی معرفت سے اس سے بے رغبتی پیدا ہوگی یعنی جتنا جتنا انسان دنیا کو پہچانتا جاتا ہے اتنا اتنا انسان کے اندر دنیا کی بے رغبتی ہوتی جاتی اور انسان کہتا ہے یہ دنیا میرے کام کی نہیں اور اب اس کے سب سے اہم کام وہ ہوں گے جو اللہ کی طرف پہنچائیں اور اسے آخرت میں نفع دیں کیونکہ اللہ کی معرفت جب حاصل ہوگی تو انسان کو اللہ کی طرف جانے اور اللہ کو خوش کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا جب دل پر یہ ارادہ غالب آ جائے گا تو تمام امور میں اس کی نیت صحیح ہو جائے گی یعنی بات پھر وہ ترتیب کی ہے نا کہ اس کی ترتیب بدل جائے گی اس کی پرائیٹیز جہاں وہ تبدیل ہو جائیں گی اور سارے دھوکے ختم ہو جائیں گے اور جب یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا تو تیسری چیز کا محتاج ہوگا اور وہ ہے علم اور علم سے مراد ہماری وہ علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے کی کیفیت اور اس کی آفات کا علم ہو جائے کہ اللہ کی طرف چلنے کے بعد بھی انسان کو مشکلات پیش آتی ہیں اور جس سے اللہ کا قرب اور اس کی رہنمائی حاصل ہو یہ سب باتیں ہماری اس کتاب میں موجود ہیں عبادات اور آدات کے رب سے رب یعنی جو اس کا پورشن ہے بیسے رب وان فورت کو کہتے ضروری اور غیر ضروری چیزیں معلوم ہوں گی اور شریعت کے آداب کا پتہ چلے گا اور محلقات کے رب سے ان تمام گھاٹیوں کا علم ہوگا جو اللہ کی راہ میں چلنے سے مانے ہوتی ہیں اور وہ ہیں اخلاق میں بری صفات اسی طرح منجیات کے رب سے یعنی منجیات ہوتی بچانے والی محلقات ہوتی حلاق کرنے والی کتاب کے آغاز میں انہوں نے اپنی کتاب کی جو تقسیم بتائی ہے اس کے مطابق اب یہ بات کر رہے ہیں اسی طرح منجیات کے رب سے ان اچھی صفات کا پتہ چلے گا جن کو بری صفات کے مٹانے کے بعد ان کی جگہ رکھنا لازم ہے کیونکہ صرف بری صفات کو مٹانا کافی نہیں ہوتا بری صفات کو مٹا کر ان کی جگہ اچھی صفات لانا ضروری ہوتا ہے ورنہ جو خلا رہ جاتا وہ واپس دوبارہ انہی بری صفات سے بھرنے کچانس ہوتا ہے انسان ان تمام باتوں کا احاطہ کرے گا تو دھوکے کی تمام اقسام سے بچ سکے گا جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے واللہ عالم یہ سب کچھ کر لے تو پھر بھی ڈرنا چاہیے یعنی انسان کوششوں کے باوجود بھی چین سے نہ بیٹھے کہ شیطان دھوکے میں نہ ڈالے شیطان کا قائدہ ہے کہ وہ حملہ کرنے سے رکتا نہیں یہاں تک کہ انسان اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جائے کہا گیا ہے کہ مخلص لوگ عظیم خطرے پر ہیں امام احمد رحمہ اللہ پر جب موت کا وقت آیا تو شیطان نے ان سے کہا آپ مجھ سے بچ گئے آپ نے کہا ابھی نہیں موت کے بعد ثابت ہوا اولیاء کے دل سے اللہ کا ڈر کبھی نہیں نکلنا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دھوکے سے بچائے قاتمہ بالخیر کرے وہ قریب ہے اور دعائیں قبول کرنے والا ہے یہاں محلقات کا رب ختم ہوا اور اب منجیات کا رب شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم منجیات کے رب کو شروع کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ و بحمدک نشہد واللہ الہ الا انتا نستغبروک و نتوبو الیک